سپریم کورٹ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کی دس میں سے نو ترامیم کل عظم قرار دیں چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب اندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آخری روز اس کیس کا فیصلہ سنایا چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ لیڈیز اینڈ جنٹلمن دو ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنا رہے ہیں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے پر اختلاف کیا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے پانچ سو ملین کی حد تک کے ریفرنسز نیب دائرہ کار سے خارج قرار دینے کی شک کل عظم قرار دی جاتی ہے تاہم سرویس آف پاکستان کے خلاف ریفرنسز فائل کرنے کی شکیں برقرار رکھی جاتی ہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کیے جاتے ہیں عوامی عہدوں کے ریفرنسز ختم ہونے سے متعلق نیب ترامیم کل عدم قرار دی جاتی ہیں نیب ترامیم کے سیکشن دس اور سیکشن چودہ کی پہلی ترمیم کل عدم قرار دی جاتی ہے عدالت نے پچاس کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بحال کر دیے اور عدالت نے کہا کہ تمام ختم انکوائریز اور کیسز بحال کیے جاتے ہیں تمام کیسز نیب عدالتوں اور احتساب عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جائیں اور عدالت نے نیب کو سات دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں کو بھیجنے کا حکم دیا ہے عدالت نے کہا کہ پلی بارگین کے حوالے سے کی گئی نیب ترامیم کل عدم قرار دی جاتی ہیں احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیئے گئے احکامات کل عدم قرار دی جاتے ہیں نیب ترامیم کے تحت بند کی گئی تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کی جائیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نیب ترامیم کے ماضی کے اطلاق کی شک بھی کلدم قرار دی نیب ترامیم دو ہزار بائیس میں چیرمن نیب کے تقرر کا اختیار قومی اسمبلی اور سینٹ کو دیا گیا تھا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیرمن نیب کی چار سالہ مدد بھی بحال ہو گئی نیب ترامیم میں چیرمن نیب کے مدد کو تین سال قرار دے دیا گیا تھا یاد رہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نیب ترامیم کی تھی جس پر چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پانچ ستمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس حوالے سے جسٹس عمر اطاب اندیال کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس اہم کیس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا عدالت عظمہ کے تین رکن مینچ میں چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں یاد رہے کہ پارلیمنٹ نے نیب قانون کے سیکشن دو چار پانچ چھے پچیس اور چھبیس میں ترامیم کی تھی اس کے علاوہ نیب ترامیم کے سیکشن چودہ پندرہ اکیس اور تیس میں بھی ترامیم کی گئی تھی